موسیقی 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 آیم سبتگی کو جائے رکھیں باب اور بیچے اور رول کدس کے نام سے آمین ہمارے خدا وندی جسم مسیح کا فضل خدا باب کی محبت اور رول کدس کی شراکت اور رفاقت آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو مسیح اسم میں میرے عزیز پہنم بھائیو سال کے دران کے تیسرے تئیسویں منگل کی عبادت میں ہم شریک ہیں آج چھ ستمبر دو ہزار بائیس خدا وند کا سال آج منگل کا روز ہے خدا وند کا شکر کرتے ہیں اور نوینے کا آج جو ہے وہ آٹھوہ روز ہے میرے عزیز پہنم بھائیو ہم سبا مریم کے نوینے کی عبادت کا سفر جو ہے وہ تیہ کر رہے ہیں اور خدا وند خدا کلام کے سریعے سے اپنے مقدسین کی اہمیت کو آج ہم پر جو ہے آشکارہ کرتا ہے آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم دیکھتے ہیں مقدس سیر کی فضیلت کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مقدسین کی اہمیت ان کی فضیلت کیا ہے اور پھر ہم آج کے مضابور میں بھی جو ہے وہ بھی اسی چیز کو دیکھیں گے آج کے مضابور میں بھی ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ یہاں پہ مقدسین کا بڑا ذکر ہے ان کی حمد و سنہ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ جو ہے ہم ان کا خدا ان کی حمد کرے اور پھر ہم آج ان کے انجیلے مقدس پر جو پھارفاس کرتے ہیں تو یہاں پہ خداون جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو مقرر کرتا ہے اپنے شاگردوں کو مقرر کرتا ہے جنہیں رسول کا درجہ دیا جاتا ہے اور یہ رسول جو ہے جنہیں ہم عام طور پر مقدسین شامل کرتے ہیں ان کے ساتھ ویلے زیفر بھائیو آج کی طلافتوں کو آج کے کلام کو کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پرکھیں اپنے گناہ گار ہونے کا اکرہار کریں تاکہ اللہ ایک واجب طور پر ہم آج کی اسی بازت میں شریک ہو پائیں توبہ کا عمل اے میرے خدا میں اپنے سارے دل سے پشے مان ہوں کہ میں نے تیری بے حلی کی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخش کرتے ہیں اے میرے خدا جو سب پیار کے لائک ہیں اور میں مصبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فصل کی مدد سے میں حق گئے تجھے نراز نہ کروں گا بلکہ گناہوں کی راؤں سے کناہ را کروں گا آمین آئے خداون رحم کر آئے خداون رحم کر اے مسیح رحم کر اے مسیح رحم کر آئے خداون رحم کر آئے خداون رحم کر آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو چکاتے ہیں اور اپنے خداون اپنے خدا سے آج کی اس صبح کے لیے اور آج کی اس دل کے لیے خاص طور پر خدا سے دعا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کیا اور اس نے ہمیں آج خاص طور پر اس عبادت میں شریک ہونے کا موقع عطا کیا بل عزیز بن بھائیو اس کی لیے ہم اپنے گھر اور گھرانوں کے لیے اور تمام گھر اور گھرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا بھائیو ہمارے گھر اور گھرانوں کو خدا بھائیو ہے وہ اپنے پاک بھرکتے والے ہاتھ سے چھوئے اور بھرکتہ اور خدا بھائیو ہم سب کو بھرکتے ہیں تو آئیں ہم دعا میں اپنے سر کو چھکاتی ہیں اے خدا بھائیو ہمارے خدا تو نے پاک شریعت اور انجیل مقدس کے تمام قائد کو اس مقصد سے مقرر فرمایا ہے کہ ہم تجھے اور ہمسائے کو بھی پیار کرنا سیتھائیں انعائی کر کے ہم تیرے حکموں کو مان کر ہمیشہ کی زندگانی حاصل کرنے کے قابل ٹھہریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین میرے عزیز من بھائیو لٹوریہ اقلام کا وقت ہے اب بھی تو جو خداوند کے زندگی کلام کی جانے جو ہے وہ کر دیں ہیں خداوند کے زندگی بحث کلام ایسے ہم آج کی پہلی تلاوت جو ہے سنیں گے اور ہماری آج کی جو پہلی تلاوت ہے مقدس پولوس حصول کا پہلا خط کرنچیوں کے نام اس کا چھٹا باپ پہلی سے پہلی سے آج کی پہلی سے گیارنی آئیٹم کر سا پہلی سے لے کے گیارنی آئیٹم آئیٹم جو آج کا کلام ہم سنیں گے تو آئیں ہم آج کے کلام کو سنتے ہیں آئیں ہم سنتے ہیں آج کی پہلی تلاوت کیا تم میں سے کسی کو جورت ہے کہ دوسروں سے معاملہ رکھ کر فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے کیا تم نہیں جانتے کہ مقدسین دنیا کی عدالت کریں گے پس جب کہ تم دنیا کی عدالت کرو گے تو کیا تم چھوٹی سے چھوٹی باتوں کی عدالت کرنے کے لائک نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کی عدالت کریں گے تو کتنا زیادہ دنیاوی چیزوں کی پس اگر تم میں دنیاوی مقدمے ہو تو انہیں منصف ٹہراؤ جو کلیسیا میں حکیر سمجھے جاتے ہیں میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کیا واقعی تم نے ایک بھی عقل مند نہیں جو اپنے بھائیوں کا مقدمہ فیصل کر سکے بلکہ بھائی سے بھائی مقدمہ کرتا ہے اور وہ بھی دو دینوں کے آگے بلکہ دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ تم آپس میں نالش کرتے ہو ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے بلکہ تم ہی تو ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو اور وہ بھی بھائیوں کو کیا تم نہیں جانتے کہ ناراست خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریت نہ کھاؤ نہ حرامکار نہ بھد پرست نہ زناکار نہ عیاش نہ اگلامی نہ چور نہ لالچی نہ نشہ باز نہ تانہ زن نہ ظالم خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے اور باز تم میں ایسے ہی تھے مگر تم خداون یسوسی کے نام سے اور ہمارے خدا کی ارور سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور صادق تھیلے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکل ہو اب ہم آج کا مزہ مور پڑھیں گے آج کا مزہ مور ایج سو انچاس اور ہمارا آج کا جماعتی جواب خداون اپنی امت کو عزیز جانتا ہے خداون اپنی امت کو عزیز جانتا ہے خداون اپنی امت کو عزیز جانتا ہے خداون کے لئے ایک نیا گیت گاؤ مقدسین کی جماعت میں اس کی ہم گونج اٹھیں اسرائیل اپنے خالق سے شادمان ہو اور فزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہو جماعتی جواب خداون اپنی امت کو عزیز جانتا ہے یہ رخص کے ساتھ اس کی ہم کریں خنجریوں اور باتور کے ساتھ اس کی متع سرا ہی کریں کیونکہ خداون اپنی امت کو عزیز جانتا ہے اور غریبوں کو فتح مندی سے عراستہ کرتا ہے جماعتی جواب خداون اپنی امت کو عزیز جانتا ہے مقدسین جلال میں مقدسین جلال میں خوش ہوں اور وہ خوشی سے لگا رہیں اور آرام کریں خداون کی استائش ان کے لبوں پر ہو اس کے مقدسین کا یہ فخر جماعتی جواب خداون اپنی امت کو عزیز جانتا ہے حالیلویہ تعریف کریں گے یسو جی کی تعریف کریں گے حالیلویہ 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 مبارک ہے تو اے خدا اسوان اور زمین کے خداون تو نے باکشاہ کے راز محض چھوٹوں پر ظاہر کیے ہیں حالیلویہ تعریف کریں گے یسو جی کی تعریف کریں گے حالیلویہ 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 یسو الفسیح کے انجیل مقدس مقدس لوقا کے مطابق اے خداون تیری تمشید ہو مقدس لوقا کے انجیل اس کا چھٹا باپ باروی سے انیسویں آئیتن کر سا ان دنوں میں یسو پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا اور خدا سے دعا کرتے ہوئے تمام رات گزاری اور جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا ان میں سے بارہ کو چھنا جن کو اس نے رسول کا لقب دیا یعنی شماعون جس کا نام اس نے پترس رکھا اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب یحنا فیلبوس اور برطبائی اور مطی اور تومہ اور یعقوب بن حلفائی اور شماعون احنا احنا کہلاتا ہے اور یہودہ کا بھائی اور یہودہ کا یہودہ یعقوب کا بھائی اور یہودہ اسکر یہودی جو اسے پکڑوانے والا تھا پکڑوانے والا ہوا تب ان کے ساتھ تب وہ ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعیت یہودیہ اور یرجگر پرون ارسل تو ان کے ساحل سے لوگوں کا بڑا حجوم تھا جو اس کی سننے اور بیماروں سننے اور بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے جو باک روح سے جو ناماک روح سے ستائے جاتے تھے وہ بخال کیے جاتے تھے اور سب اسے چھونے ہی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اسے نکلتی تھی اور جیسے ہی جس سے سب کوشفا حاصل ہوتی تھی محسن جسم میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں اور پیالے بچوں سال کے دران کے تئیسویں منگل کی تئیسویں سال کے دران تئیسویں منگل کی عبادت پرم شریک ہیں ہم خداونت کا شکر کرتے ہیں آج چھے استمبر ہے اور آج خاص طور پر ہم اپنے ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کا دفاع کیا اور آج کے دن جو چھے استمبر کی جنگ ہے جب ہمارے پروسی ممالک نے جو ہے ملک نے جو ہے وہ ہم پر حملہ کر دیا تو ہم نے اس کا دفاع کیا اور پاکستان ہماری جو فاج ہے اس کو آج چھے تمام شہیدوں کو بھی یاد کریں گے اور خدا شکر دار پیالے سے بھائیو آج کا کلام خاص طور پر ہمیں مقدسین کے بارے میں بتاتا ہے آج کی پہلی تلاوت جہاں بے مقدس فالوس حصول جو ہے پرنسن کی کلیسیل سے مخاطف ہو کر وہ جو ہے ان کے سامنے خاص طور پر مقدسین کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں خاص طور پر مقدسین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے کہتے ہیں کہ اپنے آج چھے کلام میں یہ بڑا واضح طور پر ہے کہ آپ میں سیشن کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائیوں کا خود فیصلہ کر سکیں اس لیے تم بے دینوں کے پاس چاہتے ہو اپنے فیصلے اپنے رہنماؤں سے اٹھا کر دوسروں کے پاس جاتے ہو تاکہ وہ آپ کی منصف بن جائیں اور وہ آپ کا فیصلہ کریں اور وہ آپ کو اپنے طریقے کے ساتھ تعلیم بھی دیں بھائیوں آج خاص طور پر مقدس پار اسو کہتا ہے کہ کیا تم میں کسی کو یہ جرت ہے کہ دوسرے سے معاملہ رکھ کر رہے کے لیے بے دینوں کے پاس جائیں اپنے فیصلے دوسروں کے پاس جائیں مقدسین کے پاس نہ جائیں اپنے مقدسین سے زیادہ آپ دوسروں کو دنیا کے لوگوں کو دوسرے منصف پر مقرر ان کو اہمیہ دینے والی بات ہے اپنے لوگوں کو چھوڑنے کے بات ہے اور جب مقدسین دنیا کے آخر میں خدا کے ساتھ جب عدالت کا دن آئے گا اور خدا بڑی شادمانی کے ساتھ عدالت کرے گا اپنے مقرر فرشتوں کے ساتھ عدالت کرے گا تو یہ تمام مقدسین اس کے ساتھ شامل ہوں گے مقدسین وہ اس وقت اس کے ساتھ ہوں گے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ خدا کی خاص حیلپر ہوں گے اور خدا کی مدد کریں گے کیونکہ عدالت کا کام بڑا کام ہوگا پوری دنیا کی عدالت ہوگی تمام قوموں کی عدالت ہوگی اور مختلف مقدسین جن کو خدا نے مقرر کی ہے وہ اس کے ساتھ ہوں گے تو اس بات کی بھی واضح طور پر آج بتایا جاتا ہے میرے عزیز فرن بھائیو اور پھر ہمیں یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے بلکہ درسل تم میں سے بڑا نقص یہ ہے اور ان کو عیسائی سے بتانے کے بعد یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تم دناوی چیزوں پر فکر کر دناوی منصر پر جاتے لیکن اپنے بھائیوں کھائی نہیں جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکی آپ میں کوئی ایسا نہیں آپ خود اپنے میں دراصل بلکہ تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ تم آپ میں نارش کرتے ہو آپ میں تم نات فاقی رکھتے ہو آپ میں تم ایک دوسرے کی بات کو مانتے نہیں ہو اور آپ میں تم کسی کو لیڈر ہی نہیں مانتے آپ میں تم کسی کو اپنے پیسے تم کسی کو لیڈر ہی نہیں مانتے اس لیے تم اپنے فیصلے دوسروں کے پاس دیکھ جاتے اور اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے بلکہ تم ہی تو ظلم کرتے ہو نقصان بنچاتے ہو اور وہ بھی بھائیوں کو کیا تم نہیں جانتے کہ نارس خدا ناراس خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے فریب نہ کھاؤ نہ حرام کار نہ بد پرست اب یہاں پہ جو بات سننے کیے فریب نہ کھاؤ نہ حرام کار بد پرست نہ زنا کار نہ عاش غلام نہ چوری نہ لالچ نہ نشہ باز تانا زی کرنے والے خدا کی بادشاہ کے وارث ہوں گے خدا کا کلام خاص ہماری مدد کرتا اس چیز میں ہم نے ہمیشہ اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے مگر تم اب خدا یس کے نام سے دھوئے گئے تم پاک کیے گئے ہو اب تمہیں کسی اور کے پاس جانے اور میرے اسیسے بھائی جب آپ آج کی مزامی پر غور کرتے ہیں تو وہاں پہ خدا ان کے نیا انگیت مقدس کی جماعت میں اس کی حمد گونج اٹھے اسرائیل اپنے خالق سے شاد مان ہو اور فرزند سائیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شاد وان اور انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ دعا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں پوری راہ دعا کرتے ہیں پوری راہ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے بارہ رسولوں کا چناؤ کرتے ہیں اپنے بارہ رسولوں مقدسین کو ایسے ہی نہیں چن لیا جاتا اسی لیے ہے کہ مقدسین کے لئے بہت سے چیزیں گزر کر مقدسین کو چنا جاتا خدا نے اپنے مقدسین کو مقرر کرتا تاکہ وہ ہر زمانے میں خدا کی فضیلت کو خدا کے کلام کو خدا کے برزیدہ لوگ ہیں خدا کے کلام کو دنیا میں خدا کے بہت سارے کام جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں مقدسین کے بارے میں تو خدا نے مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کو چنا ان کی زندگیوں سے اپنی بھرپور مجیود کی دکھائی ان کے ذریعے سے اپنا کلام ہم تک پچھایا اور ان لوگوں میں لوگ اور خدا کے درویش شامل تھے ان عظیم لوگوں میں خدا کا کام اچھائیوں اور نیکیوں سے بھر کر سامنے آتی ہیں اور وہ اس جہاں میں رہنتے ہوئے بھی اس جہاں کے فرقات اور مسرد اور لذتوں سے پچھ مارے مارے نہ پھر دیں ان چیزوں کی ان کو فکر نہیں وہ درویش لوگ اور خدا کا کلام کی باتیں کرتے خدا ان کے ذریعے اپنا کلام ہمیں دیتا ہے تو خدا ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے ہم مقصہ ماریم کے نوینوں سے گزر لیں نوینوں کی عبادت کر رہیں اور آج آٹھوا روز ہے اور کل نوہ روز ہوگا اور پھر ہم آٹھ سنبر کو مقصہ ماریم کی عید بنائیں گے میرے سیزن بھائی یہ نوینے کے دران لوگ اپنی دعائیں بڑی عقیدت کے ساتھ مقصہ ماریم کی شفارش کے ذریعے خدا کے حضور پیش کرتے بے شمار لوگ روزہ رکھتے ہیں نو دن کا روزہ رکھ کر خدا سے دعا کرتے ہیں روزہ بامقصد رکھتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے اپنی ضروریات کے لیے اپنی جسمانی صحت کے لیے کئی لوگ بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور میرے عزیز بن بھائیو خدا ہماری دعاوں کو سنتا ہے قبول کرتا ہے وہ کبھی بھی ہماری دعاوں کو رج نہیں کرتا وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے خدا ہمیشہ اپنے مقدسین کی شفارش کے ذریعے وہ ہماری دعاوں کو سن لیتا میرے عزیز پھر ضرور ہے کہ ہمیں اپنے مقدسین کو شفارش کریں تاکہ وہ ہماری دعاوں کو ہمیشہ خدا کی خوش حاصل کرنی مسیح خدا آمین آئیں اپنے ایمان کا اقرار کریں رسول کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا مطلق باب پر جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور مسیح پر اس کا اکلوتہ بیٹا مارا خدا وند ہے وہ رول قدرسی قدرس سے پیٹ میں پڑا قواری مریم سے پیدا ہوا اس نے پہل دوست پڑا دوست گہر میں دکھ اٹھایا مسیح اٹھا گیا مر گیا دفن کیا گیا برزق موتا تیسر اس مردو میں اسے جیوٹ اسمان کا چڑھ گیا خدا ایک آدم اتنے باق کے دین آد بیٹھا ہے وہاں سے زندہ اور مردو کے عدالت لئے آنے والا ہے میں ایمان رکھتا ہوں رون خدر پاک کہتے اکلیسیہ خیسروں کی شراکت گناہ کی محافی جسم کے زندگی پر آمین آئے اپنی دعاوں کو خدا اپنے خدا کی حضور پیش کریں آج خدا اپنے زندہ کلام لئے خدا باپ کا شکر ادا کریں دے ہیں اور خدا ان خدا کو ہم مبارک کہتے اور اس کے نام کو چھلا بہن بھائی اس مقصد کے لئے دعا کریں آج ہم دعا کرتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو اپنی دعائیں اپنے نام دیتے ہیں ان کے لئے خاص طور پر دعا کی جائے خدا باپ ان تمام لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں جن کے گھر میں نہ چاکی ہے جن کے گھر میں نہ اتفاقی ہے اور اولاد جو ہے اپنے والدین کے تابعہ نہیں اور میرے سیسمن بھائی اس گھروں کے لئے خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ ان گھروں کو خدا بس صلح امن کا گوھارہ بنا اور تاکہ اولاد اپنے والدین کے ہمیشہ تابعہ رہے اور ان کا گھر ہمیشہ کشیوں اور شاد مانیوں سے بھرا رہے میرے سیسمن پر دعا کریں کہ خاص طور پر بے اولاد جوڑوں کے لئے خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ ان کے اپنے رحم و قرم کی نکاح کرے اور خدا باپ تمام بے اولادوں کو اولاد خاص طور پر رقصانہ کے لئے خاص طور پر دعا کرتے ہیں خاص طور پر قوان چون کے لئے خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ اسے اپنے رحم مقرم کی نکاح کرے اور تمام لوگوں کو نیت خلا اتا فرمائے خاص طور پر دعا کریں گے آج ہم تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لئے کہ خدا کے لئے خدا خدا سے اتجا کرتے ہیں کہ خدا باپ تو ہمارے بیٹے بیٹے بچے رشتے اتا فرما تاکہ زمین پر ایک اچھے خاندان جو ہے وہ تشکین پائیں اے خود بہنم بھائیو ان مقصد کے لئے دعا کریں اے خدا ہماری دعا سن آج ہم دعا کرتے ہیں خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لئے کہ جنہوں نے خاص طور پر زیارت قصہ مہاری مریع مریع باد کی تمام انتظامات کے لئے کہ جو کہ نو دس اور گیارہ تاریخ کو جو ہے وہاں پر زیارت قصہ مہاری مریع کا اختماع جو ہے وہ خونے کو ہے کہ خدا باب جو ہے اس پر تمام لوگوں کی بڑی مدد رہن رائی فرمائے اور خدا باب خاص طور پر دعا کرتے ہیں کراچی کے لوگوں کے لئے کہ جو کہ اپنی بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی وہ ٹرین کے نا چلنے کی وجہ سے خیار تک نہ پہنچ بائیں اور لیکن خدا سے التجا کرتے کہ خدا باب ان کی تمام دعاوں کو دجاؤں کو سنیں اور پبول کریں بہن بھائی اس مقصد کے لئے دعا کریں اے خدا ہماری دعا سن آج دعا کرتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو اپنے نام دیتے اور کہتے ہیں کہ ان کے لئے خاص طور پر دعا کرتے ہیں خاص طور پر بیرس کار خاص طور پر دعا وہ خدا بھائی کامیابی اطاف فرمائے بہن و بھائی مل کر دعا کریں خدا ہماری دعا سن آج ہم خدا کا شکر دعا کرتے ہیں ان تمام بیٹے بیٹیوں کے لئے جو فیصلہ بار ڈائیسیس میں انہوں نے خاص طور پر ان جہانات میں کامیابی حاصل کی اچھے نمبروں سے پاس ان کے لئے خدا بار ہمارے نوجوانوں کو علم کی روشنی سے بنبع کرتا ہے خاص طور پر آج دعا کریں گے خاص طور پر کلیرا افیلیا لویس کے لئے خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایم اے کی دگری حاصل کی ہے خدا بار انہوں نے ایم اے انگلیز میں اچھے نمبروں کے ساتھ انہوں نے پاس کیا اے خدا بار اندہ زندگی میں خدا بار اس کے ساتھ ہو اور ہماری تمام نوجوانوں کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کی تفریق اتاف رمائے بہن و بھائی امیل پر دعا کریں اے خدا ہماری دعا سن اے خدا ہماری پناہ اور طاقت تمام شب کے سچش میں اس تری سیا تیرے بیٹی بیٹیاں جو اپنی دعاوں یا تجھاؤں کو خدا باب تیرے حصور میں پیش کر رہے ہیں جو پیش کی گئی ہیں اے خدا باب تو ان پر اپنے رحم و کر ان کی نگاہ کر اور ان کو خدا باب اپنے حصور قبول فرماؤ اے خدا باب ہمارے بیٹی ہم باب مانگے اے خدا ہمارے خدا بیٹی باب اپنی چنی بی قوم کے نظران قبول فرماؤ تاکہ تیرے بندے پاک عبادت میں شریع ہو کر اپنے ایمان کے عقیدت مندی کے اقرار کے مطابق روٹی میں کی صورت میں تیرے پیار بیٹی کو پائیں جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سنت کرتا ہے آمین خدا ودہ آپ کے ساتھ ہو آئیں ہم پورے بروسے اور یقین کے ساتھ وہ دعا مانگے جو مسیح خدا ودہ نے ہمیں سکھائی ہے اے ہمارے باب تجھو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا چاہے تیری پہتشاہ ہی آئے تیری مرسی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہمارے روزنہ کی روٹی یہاں چھمی دی اور جسے ہم اپنے کرس داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے کرس ہمیں بخش اور ہمیں اپنے قائد اس لیے دیئے ہیں کہ جی جان سے مانے جائیں کاش میری راہیں ایسی مستقل ہوں کہ میں تیرے قوانین کو مانوں آلیلویہ آئے ہم دعا مانگیں اے خدا ہمارے خدا تو اپنی پاک چیزیں دے کر ہماری پروش کرتا ہے اپنے کلام سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور خدا باپ ہمیشہ تو خدا باپ ہمیں آسمانی زیافتوں میں شریک کرتا ہے اے خدا باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تمام نظام کے لیے اے خدا باپ تیرے پیار کے لیے تیرے محبت کے لیے جس میں خدا باپ تو اپنی جان اپنے لوگوں کے لیے دیتا ہے اور خدا باپ ہمیں نجات عطا کرتا ہے اے خدا باپ تو شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے جو نے ہمیں دیا اور ہمیں سکھایا کہ ہم مقدسین کی اہمیت کو جان سکیں اے خدا باپ تو ہمیں تفیق عطا کرماؤ کہ ہم ہمیشہ خدا تیری رہو پر چلیں اور وہ کام کریں جو تیری مرسی کے مطابق ہے اے خدا باپ تو اپنی پاک تیسے دے کر ہماری پروش کر تاکہ ہم پاک عبادت کے سریعے سے اپنے نیک چاہت چلن کے سبق سے نجات کا پھر حاصل کریں مرسی خدا باپ کے وسیلہ سے آمین خدا باپ آپ کے ساتھ ہو اور اور بیجے اور رول قدس کے نام سے آمین عبادت ہو چکی سلا اور سلامتی میں رہیں خدا ود کا شکر ہو موسیقی 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 مان کو نشان والیے جے بولو جے بولو جے جے ماں پیاری ماں تیرے تاج چی چنکن تارے بین کرن سلام آسارے مان کو نشان والیے مان کو نشان والیے